مداز منا گئی یہ امت عالمگید ان کا نبی عالمگید ان کی کتاب عالمگید شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن غدل لنناس یہ قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے یہ بھی لنناس پوری انسانیت کے ہدایت اور ان کا قبلہ بھی عالمگید جَعَلَلَّا عُلْقَابَتَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامَا لِنناس یہ لنناس کا لفظ مَا فَتَ الْمَا فَتَ الْمَا فَتَ الْحَرَامَا لِنناس میرے نبی ہاں نے آپ کو پوری انسانیت کے پیدا یہ امت بخریت لنناس قرآن غدل لنناس بہتولہ قیامل لنناس بہتولہ بھی عالمگید یہ امت بھی عالمگید اس کی کتاب بھی عالمگید اس کا نبی بھی عالمگید لیکن اس وقت قسمت کی حالت یہ بنا یہ میں نہیں کہتا کہ رسول اللہ سے ہم کو فرمان غلط ہو رہا ہے ماذا اللہ لیکن ہماری اپنی بربادی جن لمحوں میں ہم زندگیں گزار رہے ہیں شاید ہم اپنی بربادی پر پل پل مور لگا رہے ہیں یہ نہیں کہ رب العالمین اس عمد کے آخر دور کے اندر خیر نہیں پیدا کریں گے وہ حدیث کے اندر پیشنگ ہوئے وہ حدیث پھر خیر آئے گی لیکن ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں اس بات کی ہم اس بات کے احساس کیوں نہیں ہے ہم دو رکت نماز جو پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ پر احسان کرتے ہیں آج کے جو مسلمان دو رکت نماز ادا کرتا ہے اس کے ذہن میں چاہت میں نے اسلام پر اور رب العالمین پر احسان کر رہا ہوں لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ دو رکت نماز کے مسائل اسے مارنے نہیں وہ سیکھنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ سکھانے والے موجود نہیں سیکھنا چاہتا ہی نہیں دو رکت نماز دو سے کم رکت ہوتی نہیں نماز نہیں ہوتی دو رکت نماز کے اندر فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنن بھی ہیں مستحبات بھی ہیں پھر اسی دو رکت نماز کے اندر گڑھ بڑھ کر پیدا ہو جائے تو اس کے مبتلات بھی ہیں مفسدات بھی ہیں مقروحات بھی ہیں ہم نے کبھی سوچا ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ہم کم سے کم دو رکت نماز بھی کو سعیدی کا سیکھ لیں خفتہ نا خفتہ کئی کنت بیدار فرسی کا محورہ ہے جو خود سو چکا ہے وہ کسی سونے والے کو کیسے جگائے گا ہم آج سو چکے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف لازمی ہے آپ کا سلسلہ نصب اس کا تھوڑا سا تعارف لازمی ہے اس سے بہت سارے حقائق منکش فرطہی سامنے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان کے تعارف کے سلسلے میں ہمارا عام مسلمان شاید کتنا جانتا ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا ذرا پڑا لکھا ہوتا تو یہ کہے گا کہ دادا کا نام عبدالمتالب تھا مگر یہ پوچھ یہ کہ عبدالمتالب یہ اس کا اصل نام تھا یا کسی اور مجھے سے محسوس ہوا یہ نہیں مطا سکے گا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دوسرے جو سلسلے ہیں کیا کیا ہیں آپ کے چچا قایا کون کون تھے آپ کی پھوپیاں کون تھیں آپ کا مادری سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے مادری اور پدری سلسلے کہاں جا کر ملتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آج کے دور میں ایک خوشک مضمون کے دور پر یہ شاید سوچا جائے لیکن میرے دوستوں میں شروع میں جب میں نے گفتگو شروع کی تھی یعنی اس مضمون کو جب آغاز کیا تھا ایک آیت کے حوالے سے باقی تھی قرآنِ گریم کی یہ آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کے لیے اپنی جان کا تعارف اس کی پہچان اتنی ضروری نہیں جتنے نبی کی پہچان ہوگی ہے ہماری اور پہچان ہے کیا؟ ہمارا امتیاز کیا ہے؟ اکر نبی سے کر جاتے ہیں؟ ہمارے اندر اور کسی گناب سنگھ کے اندر کیا فرق رہے جائے گا کہ ہمارا عشتہ نبی سے پوچھ جاتا ہے؟ ہماری اگر کوئی پہچان ہے یا بن سکتی ہے تو اس نسبت کے تسلسل سے بن سکتی ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا دادا کا نام عبد المتلے اور دادا کا نام حاشم جس سے آگے بن حاشم چلے گا حاشمی کہلاتے ہیں دادا کا نام عبد المتلے اور دادا کا نام حاشم اور حاشم کے والد کا نام عبد المتلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المتلے بن حاشم بن عبد المناف بن قسین بن قلاب بن مرہ بن قاع بن لبی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن خزیبہ بن مدرکہ بن الیاس بن مذر بن نظر بن معج بن عدنا یہ اکیس واسقوں سے جا کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسمائی علیہ السلام کے ساتھ پہنچتے ہیں اگلوں نے تو ان اکیس سرزوں کی بھی پوری ڈیسرچ اور تحقی کر دی ایک ایک شخصیت پر لکھا گیا ہمیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا تک معلوم نہیں اس دن میں نے حدیث پڑی تھی مسلم شریف کے ان اللہ ان اللہ استفا من بلد ابراہیم اسماعیل اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو جن